بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ومافی حاصل سے بہتر ہے یہ مضمون ایک حدیث پاک میں بیان ہوا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سچے مومن کے دل میں بیت المقدس کی کتنی عظمت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو اس بارے میں کس قدر بیدار مغز اور احساس ہونا چاہیے چھوٹا مو بڑی بات مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پھر اگر یہ بات بعض محتبر لوگوں سے منقول ہوتی تو شاید ذکر نہ کرتا اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا کس قدر جذباتی تعلق ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ بعض اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا معمول کے طور پر مانگا کرتے تھے اللہ اگر آپ نے ہمارے جسموں کے لئے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر نہیں کی تو ہماری روحوں کے لئے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر فرما دیجئے کہ اگر ہم خود جا کے وہاں پر جہاد نہیں کر سکتے تو ہماری روحوں کے لئے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر کر دیجئے کتی خوبصورت دعا ہے اس موضوع پر کہنے کو بہت کچھ ہے مگر فی الحال اس مضمون کے ذریعے مسجد اقصہ کے بارے میں چند اہم معلومات پیش کرنا مقصد ہے جس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ بہت سے مسلمان بھی ان سے واقف نہیں ہوتے اس موضوع پر ایک عرب صاحب علم دکتور عیسیٰ قدومی کی تحریر جو سنہ دو سو پندرہ میں شائع ہوئی تھی جس نے خود عرب دنیا میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور بیت المقدس کی ازادی کی تحریک سے روشتناس کرانے اور مسلمانوں میں موجود غفلت اور ناواقفیت ختم کرنے میں اس نے کافی کردار ادا کیا اللہ کرے یہ معلومات مسجد اقصہ سے ہمارے قلبی تعلق اور ظاہری کاوشوں کو مزید قریب تر کر دیں مسجد اقصہ ایک مکمل احاطہ کا نام ہے چنانچہ عام طور سے پیر میں جو ایک لمبی چوڑی چادر چار دیواری دکھائی جاتی ہے تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یعنی اس میں موجود دروازے مختلف چھوٹے بڑے سہن برامدے جامعہ مسجد قبط السخرا مسلح مروانی پانی کی سبیلیں اور دیگر جو بھی تاریخی اثار اس چار دیواری میں موجود ہیں حتیٰ کہ اس پر موجود آزان دینے کے منارے سب مسجد اقصہ میں شامل ہیں یہ پوری جگہ سوائے قبط سخرا اور جامعہ مسجد عوام کے ہاں عام طور سے اس جگہ کو مسجد اقصہ کہا جاتا ہے جو گولڈن ٹیمپل آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ مسجد اقصہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں لیکن وہ گولڈن ٹیمپل مسجد اقصہ نہیں ہے یعنی جو گولڈن منار جو بنا ہوا ہے یہ بغیر چھتکے ہیں چنانچہ علماء اکرام اور موارکین کا اس پر اتفاق ہے اور اس پر یہی مسئلہ متفارق ہوتا ہے کہ جو شخص اس پورے ہاتھے میں کہیں بھی نماز پڑھ لے تو وہ اس وزیلہ کا مستحق بنتا ہے جو مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں بیان کی گئی ہے یعنی مسجد اقصہ ہر چیز اس کے لئے شامل ہے دروازے جو بھی قدیمی اور آثار ہیں پرانی چیزیں ہیں وہ سب اس کے لئے شامل ہیں تو کہیں پر بھی اگر انسان نماز پڑھ لے گا تو اسی میں شامل ہوگی آپ نے وہ گولڈن منار منار سوری کہہ رہا ہوں گولڈن گمت جو آپ نے دیکھا ہے اس کے سامنے آپ نے پرانا سا ایک گمت بھی دیکھا ہوگا وہ اصل مسجد اقصہ کا ہے مسجد اقصہ کے کئی نام ہیں جو سب کے سب اس کی فضلت و بلندی شان کا اظہار ہیں بعض علماء نے اس کے بیس نام جمع کیے ہیں البتہ مشہور نام تین ہیں مسجد اقصہ مسجد مقدس اور ایلیا یہ مسجد پیدن مقدس شہر کے ایک ٹیلے پر واقع ہے اور یہ مسجد اس ادبار سے دنیا کی واحد تری مسجد ہے کہ اس کے اہاتے میں جس قدر تاریخی اثار موجود ہیں وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہیں اس مسجد کا کل اہاتہ چالیس ہزار ایک سو چار مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے زمین پر مسجد اقصہ کے بعد دوسرے نمبر پر بننے والی مسجد یہی مسجد اقصہ ہے چنانچہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی تو آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سی تو آپ نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فرق ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال بہاری کے حدیث آئیے یہ ایسی مسجد ہے کہ خود اس کا اپنا ہاتھا بھی اور اس اردگرد بھی مبارک علاقہ ہے یعنی اس کے اپنا ہاتھا بھی مبارک کہ اس کے اردگرد کے علاقہ جو وہ بھی مبارک ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا رشاد گرامی ہے پاک ہے وزار جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک حصے میں اپنے مسجد حرام سے اس مسجد اقصہ تک کی سیر کرائی جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں بے شک وہی کامل سننے والا اور کامل دیکھنے والا ہے اس لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اس ایک آیت کے علاوہ اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں اور کوئی بات بھی نہیں ہوتی جب بھی یہی ایک آیت کافی ہے پھر جب اس کا اردگرد مبارک ہے تو خود اس مسجد کی برکت کتنی ہوگی شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام و مسجد نوی کے علاوہ باقی تمام مساجی سے اس مقام و مرتبہ بڑھ رہا ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی عام چیز تو نہیں ہے اور پھر وہ انبیاء کا مسکن رہا ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اس کی تفصیل حضرت براہ بن عازب سے سنیے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سولہ یا سترہ مہینوں تک بیت المقدس کی طرف روح کر کے نمازیں پڑھیں پھر ہمارا روح قبلہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا یاد رہے کہ قبلے کی تبدیلی کے بعد بھی اس مسجد اقصہ کی احمد ختم نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اور اسلامی شریعت میں پہلے کی طرح ہمیشہ کر لیے اس کی عظمت برقرار رہی ہے اور برقرار چلی آ رہی ہے ایسا نہیں مسلمان سو سکتے کہ شاید قبلہ اس کو چینج کر دیا تو شاید اس کی قدر کم ہو گئی ایسا نہیں ہے اس کی قدر ویسی ہی ہے اور جیسے پہلے تھی اور آج بھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت اور عظیم الشان کو بیان فرمایا ہے عظیم شان کو بیان فرمایا ہے اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہر سچے مسلمان کا دل اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اسے براہ راز دیکھ لینا بھی اپنے لئے بڑی سعادت سمجھتا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس بات کا مزہ کرا کیا کہ آیا مسجد اقصہ افضل ہے یا مسجد نوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے انہیں نے خود پوچھا کہ مسجد اقصہ افضل ہے یا مسجد نوی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصہ میں چار نمازوں سے زیادہ فضلہ رکھتی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی بہت ہی اچھی نماز کی جگہ ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بندے کو اگر وہاں نماز کا زمین کا فقط گھوڑی کی رسی کی جگہ جتنا ٹکڑا مل جائے کہ جس کی بدولت وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کی زیارت سے مشرف ہو سکے تو یہ بات اس کے لئے پوری دنیا سے بہتر ہوگی یہ حدیث مستدرک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح ہونے سے پہلے ہی اس کے فتح ہونے کی بشارت دا فرمائی جو ایک طرف ہمارے نبی کا موضع ہے اور دوسری جانب اس مسجد کی عظمت کا نشان بھی ہے حضرت عوف بن بالک فرماتے ہیں کہ غزوہ طبو کے موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں موجود تھے اس وقت آپ نے فرمایا یہ بات شمار کر کے رکھ لو کہ قیامت سے پہلے یہ چھے باتیں ضرور ہوں گی میری وفات پھر بیت المقدس کی فتح پھر دو ایسے عام موتی جو تم میں سے بکریوں کی وبا کی طرح پھیل جائیں گے موتیں جی دو ایسے عام موتیں جو تم میں سے بکریوں کی وبا کی طرح پھیل جائیں گے پھر مال میں اس قدر اضافہ کہ اگر کسی کو ایک سو دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ اس پر بھی کمی محسوس کر کے نرازگی ظاہر کرے گا یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہے پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کے کسی بھی گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا پھر تمہارے اور بنو ازغر رومیوں کے درمیان ایک صلح کا زمان آئے گا پھر وہ تم سے بد اہدی کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے اس جھنڈوں تلے جمع ہو کر آئیں گے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے بخاری کی حدیث آئیے مسجد اقصہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تائفہ منصورہ کی قیام گا اور اہل ایمان کا مضبوط گڑھ ہے یعنی اس جگہ ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یافتہ اور پختہ ایمان والوں کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر شادہ گرامی ہے میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کی حمایت کیلئے قتال کرتی رہے گی جو اپنے مخالفین پر غالب رہے گی یہاں تک کہ ان کا آخری طبقہ مسیح دجال سے قتال کرے گا مسجد احمد کی حدیث آئی ہے اگرچہ یہ جماعت دنیا میں بکری ہوئی بھی وقتاً فوقتاً موجود رہے گی مگر بیت المقدس میں یہ جماعت برحال رہے گی کیونکہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دجال نامی فتنے کو قتل کرنے کے لیے جب حضر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ فلسین کے باب اللد باب اللد کے مقام پر ہی اسے قتل کریں گے تو یقین ہے اس وقت خود حضر عیسیٰ اور ان کے ساتھ موجود مجاہدین جس سرزمین پر موجود ہوں گے وہ یہی بیت المقدس فلسین کا علاقہ ہے مسجد اکسہ بیت المقدس اور بلاد شام یہ عرض محشر جمع ہونے کی جگہ بھی ہے اور عرض منتشر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی جگہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی باندھی حضر محمونہ بنت ساتھ فرماتی ہے کہ میں نے خود پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے تو آپ نے فرمای وہ جمع ہونے اور دوبارہ جی اٹھنی کی جگہ ہیں یعنی پہلی دفعہ بھی وہیں جمع ہوں گے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو ہوگا وہ بھی وہیں ہوگا مسجد اکسہ کا یہ بھی امتیاز ہے کہ اس سرزمین کے اہل ایمان دجال سے حفاظت کے لیے اس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ السلام کا رشاد ہے دجال کی علامت یہ ہے کہ وہ چالیس دن زمین پر رہے گا ہر پانی کے گھاٹ تک اس کی حکومت پھیل جائے گی البتہ چار مسجد تک وہ نہیں آئے گا کعبہ، مسجد اکسہ اور تور